اللہ علیہ وسلم نے اس حضر کو اس پتھر کو چیما جو جنت سے اتارا گیا ہے کہتے ہیں کہ بہت سفید تھا اگر گناہداروں کے گناہ کے دھبے اس پتھر پہ نہ ہوتے تو اس پتھر کی روشنی سے ایک جگ روشن ہو جاتا وہ جگ روشن ہو جاتا اتنا سفید تھا جو جنت سے اتارا گیا ہے حضرِ اسود پر عام طور پر مر حضرات بھی ہمت نہیں کر پاتے ہیں جن کو طاقت ملتی ہے وہ چوم لیتے ہیں یہ احرام اور یہ اس کے ساتھ کی قیقیت یہ عمرہ مکمل آپ کا ہو جاتا ہے اس طریقے سے ارکان پیدا کرنے احرام کی حالت میں جو بلتی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں مرد اور عورت آپس میں قریب نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ قریب ہونے والا کوئی بھی طریقہ اتیار کر سکتے ہیں انہیں اب یہ جائز کام روک کے رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ فہش باتیں کرنا احرام کی حالت میں منع ہے اب فہش کہتے کس کو ہیں بری باتیں بری باتیں تو انسان کبھی کبار تمیزی نہیں کرتا ہے میں کب برا بولا ہے بولا برا زبان سے نکل چکا ہوتا ہے کیونکہ برا بولنے کی عادت اس کو اتنی ہو جاتی ہے کہ اسی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جو بری باتیں ہوتی ہیں گالی گلوچ کرنا عام طور پر ارے تورے بولنا یہ بری باتیں ہمارے یہاں ابے تورے بولنا بھی بری باتیں ہمارے یہاں فہا آپ سمجھ دیجئے کہ یہ ساری بری باتیں احرام کی حالت میں بھی منع ہے عام طور پر بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں بھی منع ہے جو کام احرام کے علاوہ حرام تھے یعنی عام دنوں میں جو چیزیں حرام ہیں احرام کی حالت میں وہ بھی حرام رہیں گے کسی کے ساتھ دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا اپنا یا دوسرے کا ناخون تراشنا یا دوسرے سے اپنا ناخون تراشنا سر سے لے کر پیر تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح سے بھی علیدہ کرنا یہ سب منع ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں چہرے یا سر کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا چہرے کو بھی نہیں چھپا سکتے ہیں سر کو بھی نہیں چھپا سکتے ہیں بستہ یا کپڑے کی گھٹری سر پر رکھنا یعنی کسی سامان کو سر پر رکھ کر لے کے جانا یہ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں امامہ سر پر نہیں بان سکتے ہیں مرد حضرات کوئی الگ سے کوئی کپڑا عورتوں کی طرح برکے کی شکل کا بھی نہیں پہن سکتا ہے دستانے یعنی ہاتھ میں ہنڈ کلوز نہیں پہن سکتا ہے موزے پیتابے وغیرہ بھی نہیں پہن سکتا ہے سلا ہوا کوئی کپڑا بدن پر نہیں پہن سکتا ہے یہاں تک کہ پیوند لگا ہوا کپڑا بھی بالوں یا بدن یا کپڑوں پر خوشبو نہیں لگا سکتا کسی قسم کے خوشبو سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے خالص خوشبو مشک، امبر، زافران لونگ، الیچی، دارچینی، زنجیل وغیرہ چیزیں کھانا یہ چیزیں بھی کھا نہیں سکتا ہے احرام کی حالت میں آنچل میں ایسی خوشبو باننا جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہو عورتیں کوئی آنچل میں ایسی خوشبو نہیں بان سکتی سر یا داڑی کو کسی خوشبودار ایسی چیز سے دھونا جس سے جویں مر جاتی ہو جو نہیں مار سکتا ہے مچھروں کو نہیں مار سکتا ہے آپ بتائیں اتنی پابندیاں ہیں بندے کے لیے یہ عام طور پر یہ ہماری سامنے سے مکھیاں ہوتی ہیں باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں اس کو عام طور پر ہم خاصی ہٹاتے ہیں یہ ہٹا تو سکتا ہے لیکن اس کو پکڑنے کی کوشش کرنا ایسے کرنا اور اس کو مارنے کی کوشش کرنا یہ سب احرام کی حالت میں پابندی رکھتی ہیں کہ مہنی یا فضاب لگانا گون وغیرہ سے بال کو جمانا چپکانا سر موڑنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو جو مارنا جو پھیکنا کسی کو جو مارنے کا اشارہ کرنا جو مارنے کا بھی اشارہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے بالوں میں جو مارنے کے لیے کوئی دواء ڈالنا یہ سب احرام کی حالت میں حرام ہے منع ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں کہ عورتیں بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اور مرد بھی نہیں کام کر سکتے ہیں وہ باتیں جو احرام کی حالت میں ناپسندیدہ ہیں حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسند ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ بدن کا میل چھڑانا بدن کے میل کی بہت ساری شکلیں ہیں سر ہے یہ چہرہ ہے ہاتھ پیر ہے یہ میل چھڑانے والی چیزوں میں سے ہیں کہ آدمی کھڑے کھڑے ایسے کھجانے لگ جاتا ہے یا یوں کرنے لگ گیا پسینہ آیا یوں کرنیا میل ہاتھ میں آگیا میل چھڑانے کی کیفیتیں ہیں تو تباکہ بدن کا میل چھڑانا بال یا بدن سابون وغیرہ بغیر خوشبی والی چیز سے دھونا اب نہانے کی کیفیت بھی یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ نہانا چاہتا ہے تو صرف پہانی سے نہائے خوشبودار سابون ہو یا بغیر خوشبودار بہتر ہے کہ بغیر خوشبودار سابون بھی استعمال نہ کریں خوشبودار تو بالکل نہیں کر سکتا ہے اور کوئی سابون آپ کا جو ملتا ہے بغیر خوشبو سے خالی نہیں ہے احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا ایک سابون ملا کرتا تھا وہ بھی ملے تو بہتر ہے کہ صرف پانی دال کر نہانے کی عادت بنائے اگر اس کی عادت نہیں ہے تو ایک دو دفعہ ابھی سے نہا لے کہ صرف پانی دال کے نہا کی کیسے نکلا جاتا ہے اللہ کے نزدیک بندے کا پراغندہ رہنا بالوں کا بکھرا ہوا رہنا میل کچیل کے ساتھ رہنا ایک کپڑے پہ رہنا آج بہت بہت زیادہ پسند ہے پہلی صورت میں کیا ایسا ہے اچھے کپڑے پہننا یہ دوسری حالتوں میں پسندیدہ ہے لیکن احرام کی حالت میں اللہ کے نزدیک بال پراغندہ ہو چہرے پر زیادہ آدمی اچھا نہ ہو اور داڑی کے بال بکھرے ہو یا آدمی کپڑے میں اس طرح سے رہے کہ کوئی صلح ہوا نہ ہو یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیدا تو میل نہیں چھڑا سکتا کندی نہیں کر سکتا کندی کرنا بھی مکروح ہے اس طرح کھجانا کے بال ٹوٹیں یا جون کی گرنے کا اندیشہ ہو اور ایسا کپڑا پہننا جس کی خوشبو کی دھونی دی گئی ہو پہلے زمانے میں خوشبو کی دھونی دی جاتی یعنی کپڑے میں پہلے خوشبو دے دی جاتی تھی یا اود کا دھواں دیا جاتا تھا پھر جو اس کو بعد میں نکال کر پہن لیتے تھے اس کو کہتے ہیں دھونی دینا تو دھونی دینے کا اب وہ طور طریقہ تو نہیں رہا اب تو اتر والا سسٹم چلا ہوا ہے تو دھونی دی ہوئے کپڑے کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے جان بوجھ کر خوشبو سونگنا اب خوشبو تو نہیں لگایا لیکن خوشبو سونگنے کے لئے اتر والی دکان پہ جا کے بیٹھا یا اتر کا ڈھکن کھول کر بیٹھا لگایا تو نہیں لیکن خوشبو سونگنے کے لئے بیٹھنا چاہتا ہے اس کی بھی ممانیت ہے کہ وہاں نہیں بیٹھ سکتا ہے اگرچہ خوشبو یا پھل پتہ ہو جیسے لیمبو، نارنگی، پدینہ، اتردان وغیرہ اتر کی دکان پر اس غر سے بیٹھنا کہ خوشبو سے دماغ روشن ہوگا یہ بھی منع ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتا ہے کعبہ شریف کے غلاف کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف یا سر مو سے لگ جائے یعنی غلاف کعبہ کو لے اب تو قریب قریب وہ سسٹمی بند ہے کہ غلاف کعبہ کو بہت اوپر اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے پہلے کچھ لٹکا ہوا ہوتا تھا یا کوئی چادر ادھر لے جا کے کعبت اللہ کی دیوار کو مس کرنا چاہتا ہے پھر اس کو اپنے چہرے پر مس کرنا چاہے گا تو یہ منع ہے مکروح ہے اگر تھوڑی دیر رکھا تو مکروح ہے اگر زیادہ دیر تک رکھا تو پھر حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لئے پھر جرمانی کی قیقتت آئید ہو جاتی ہے اس طرح سے چہرے کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبی پڑی ہو خوشبو رکھی بھی ہو بغیر صلح ٹپڑا جس کو رفوق کیا گیا ہو یا پیونگ لگایا ہو پہننا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے تکیہ پر مو رکھ کر آنڈھے لیٹنا مہتی خوشبو کو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں نہ لگے ورنہ حرام ہے بازو یا گلے پر تعویز باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر ہو بغیر عذر بدن پر پٹی باندھنا عورتوں کو سنگار کرنا یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں یہ تب تک منع رہیں گی جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا جب بال آپ نے آخر میں کاٹ لیے اب یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گے ورنہ یہ ساری پابندیاں بندے پر رہیں گی اور اس کی پابندی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں احرام کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے وہ چیزیں ہیں کہ چادر کے کناروں کو تہون میں گھیرنا ہتھیار بان سکتا ہے بے میل چھڑائے نہا سکتا ہے نہانے کی قیقیت ہے اور مرد حضرات کے لیے یہ کپڑے دو ہیں کہ احرام کی حالت میں ہیں اگر اوپر کا کپڑا باہر نکل گیا ہٹ گیا بازو رکھنی آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کوئی جرم نہیں ہے یہ کپڑا ہٹ جائے نہانے کے وقت میں کپڑے اگر احرام کو بدلنا چاہے یہ کپڑا نیچے کا بدل کر دوسرا کپڑا بدل دے تو بھی احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ بدل سکتا ہے کپڑے کو چینج کر سکتا ہے لیکن احرام ہی کے کپڑے ہوں بہتر یہ ہے کہ احرام کے دو کپڑے رکھے اور عام طور پر لوگ احرام کے کپڑے تھوڑے بڑے رکھیں کہ بعد میں کرتا بنا کر سلا سکتا ہے یہ عام طور پر لوگ اس کو احرام کے کپڑے کو کفن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ زمزم میں بھیگا کر اس کو لے کر آتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کرتا وغیرہ بنا کر بعد میں سلا کے پہن لے کہ یہ احرام کا کپڑا کام میں آسکے اس طرح سے کسی چیز کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے مسواک کر سکتا ہے شتری لگا سکتا ہے یعنی شتری سر پر رکھ سکتا ہے انگوٹی پہن سکتا ہے بغیر خوشبو والا سرمہ لگا سکتا ہے اور ٹوٹے ہوئے ناکون کو الگ کر سکتا ہے کہ ناکون ٹوٹ گیا تھا آخری جگہ پر رکھا ہوا ہے تو اس کو علیدہ کر سکتا ہے آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کر سکتا ہے سر یا بدن اس طرح آئیستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے کھجا سکتا ہے لیکن اگر بال ٹوٹیں گے تو میل نکلے گا تو بال ٹوٹیں گے تو بھی منع ہے اور میل نکلے گا تو بھی منع ہے احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی اس کو لگا رہنے دیں فالٹو جانور اوٹ گائے بکری مرغی وغیرہ زبا کرنا پکا سکتا ہے دوا کے لیے کسی دریائی جانور کا شکار کر سکتا ہے یعنی دوا کے طور پر جو استعمال کرنا خالص تفریق کے لیے شکار نہیں کر سکتا اسی طرح سے مو اور سر کے سوا کسی اور جگہ زکم پر پٹی باندھنا سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھ سکتا ہے سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا کپڑے سے کان چھپانا تھوڑی سے نیچے داری پر کپڑا آنا سر یا سینی یا بوری اٹھانا جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوئے ہو اگرچہ خوشبو دے یا بے پکائے جس میں خوشبو ڈالی ہو اور بو نہیں دیتی اس کا کھانا پینا کھانے پینے میں خوشبو دار چیزوں کا استعمال منع ہے احرام کی حالت میں لیکن بغیر خوشبو دار والی چیزیں کھا سکتے ہیں گھی چربی سرسو کا تیل ناریل کا تیل بادام کا تیل کبدو کا تیل بالوں میں یا بدن پر لگا سکتا ہے خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا لیکن یہ ساری چیزوں میں اگر خوشبو کا استعمال ہے تو روکے رکھیں کیونکہ اب کوئی بھی تیل بغیر خوشبو کے بہت کم ملتا ہے یہ اس وقت کے مسائل ہیں کہ بغیر خوشبو کے یہ چیزیں ملا کرتی تھی دینی باتیں سننا سنانا یا باتیں کرنا یہ سب کر سکتا ہے اور بےہدہ باتوں کے علاوہ اچھی باتیں کر سکتا ہے بڑوں کا اچھا تذکرہ کر سکتا ہے بے سلے کپڑے لپیٹ کر تاویز گلے میں ڈالنا آئینہ دیکھنا ایسی خوشبو کا چھونا جس میں اس وقت مہک نہ ہو ایسی خوشبو کا آنچل میں بانگنا جس میں اس وقت مہک یا خوشبو نہ آتی ہو نکاح وغیرہ بھی کر سکتا ہے یہ احرام کی حالتوں میں کیے جانے والے کام ہیں کہ ان کو کر سکتا ہے اور جو نہیں کیے جانے والے ہیں وہ چیزیں بھی بتائی جا چکی ہیں